سلام علیہ وآلہ 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 وآلہ. اتنے بڑے بڑے بھوٹس پہن کر وہاں پر نہیں پہنچی اور یہ بڑے خوفناک چیز ہے ایک تو کچھ ویڈیو سرکولیٹ ہوئی اور یہ لاہور کے مختلف ہسپیٹلز کی ہیں جہاں پر ڈاکٹر حضرات آپریشن تھیٹر کے اندر سے ویڈیو بنا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن تھیٹر کے اندر ان کے پاس لائٹ نہیں ہے یعنی بجلی چلی جاتی ہے تو جنریٹر کے اندر یعنی پٹرول نہیں ڈالا جاتا ڈیزل نہیں ڈالا جاتا جس کے وجہ سے ہم ہمارے پاس آپریشن تھیٹر میں بھی دورانے آپریشن لائٹ جالی جاتی ہے اور بقیادہ سے انہوں نے وہ سب جو جو گیرز ہیں جو آپریشن تھیٹر کے گیرز ہیں وہ پہن رکھیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے اتنے زیادہ بے بس ہیں اور وہ ویڈیو لگتار سرکولیٹ کر رہی ہے اس کے اوپر کوئی بھی تردید نہیں ہے اس کے اوپر کوئی بھی حکومت کی جانب سے ابھی تک رییکشن سامنے نہیں آیا دوسری ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے اگین وہ مختلف ہسپیٹ کی ہے جہاں پر آپریشن تھیٹر کے اندر پانی گس گیا ہے ڈیڈ ڈیڈ فٹ پانی ہو گیا ہے وائپر سے باہر نکالا جا رہا ہے اور اس کے اوپر بھی کسی کو ٹس سے مس نہیں ہو رہی یعنی یہ سہت کا معاملہ ہے اہم ترین معاملہ ہے لیکن اس کے اوپر بھی ایک مجرمانہ خموشی ہے اس کے اوپر بھی یعنی ایک عجیب بے حصہ معاشرہ ہو گیا ہے اور حکومت کے جو ترجیہاتیں بڑی مختلف ہیں لیکن اس سے زیادہ خوفنا خبر اس کے بعد جا کر ریپورٹ ہوئ ہے اور یہ بھاولپور سے ریپورٹ ہوئی بھاولپور ایک پسماندہ علاقہ ہے خواتین کی تعلیم کی حوالے سے بیسے بھی تھوڑے سے وہ ریزارفڈ ہیں خاص طور پر یونیورسٹی لیول کی ایڈوکیشن کو لے کر لیکن وہاں سے جو خبر ریپورٹ ہوئی لگتار اسے ٹویٹ کیا جا رہا ہے اسد خیرل صاحب نے بھی اس کے اوپر کمنٹ کیا ہے بھاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کے جو چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں چیف سیکیورٹی آفیسر یہ ریٹائیڈ میجر ہیں اور اجاز حسن شاہ صاحب ان کا نام ہے برحال ان کے نام سے منصوب ایک افائیر بھی موجود ہے اور ایک خبر سرکولیٹ کی جا رہی ہے کہ جناب یہ بھاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں چیف سیکیورٹی آفیسر کے پر وہاں پر تیعونات ہیں اور وہاں پر یہ اپنا خدمات انجام دے رہے ہیں جو خدمات انجام دے رہے ہیں وہ یہ ہیں افائیر کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ سی اے بھاولپور سی اے نے ان کی گاڑی کو روکا ان کی گاڑی کے اندر ایک لڑکی موجود تھی خاتم موجود تھی اور ان کی گاڑی کے اندر سے آئیس چرس اور جنسی خواہشات پر مبنی مختلف گولیاں یعنی وہ میڈیسنز وہ ٹیبلٹس جن سے آپ آپ سمجھ گئے ہوں گے بہت ساری محزز لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں لہٰذا بہت ساری ایسی ٹیبلٹس ملی ہیں جو کہ ممنوع ہیں جو کہ بین ہیں پاکستان میں لیکن بہت ساری ایسی گولیاں ٹیبلٹس ان کے پتے ان کی گاڑی سے ملے ہیں اور اس کے بعد ان کے جو دو موبائل فون ہیں ان موبائل فونز کے اندر سے پچپن سو کے قریب نازبہ ننگی ویڈیوز اور بچیوں کی تصاویریں ملی ہیں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان خواتین بچیوں کا تعلق بھاولپور اسلامیہ یونیورسٹی سے ہے اب آئی رونو اس کے اندر کتنی صداقت ہے اب آئی آر موجود ہے لیکن اس خبر میں اور کتنی زیادہ صداقت ہے لیکن یہ بھی خبریں ریپورٹ ہو رہی ہیں بھاولپور سے ہی کہ عدالت نے ان کا تین دن کا ریمان منظور کر لیا ہے اور انہیں تین دنوں کے لیے پولیس ریم کی گئی تو انہوں نے ایک رونگ وی سے گاڑی کو بھگانے کی کوشش کی اب یہ بہت ہی خوفناک خبر ہے یہ ایک ڈرڈلی خبر ہے یہ دردناک خبر ہے کہ اگر بھاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں حکومت کے ناک کے نیچے حکومت کے بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلکل ناک کے نیچے چراک تلی ہندیرہ وہاں سے یہ خبریں ریپورٹ ہو رہی ہیں اور یہ خبر خوفناک حد تک خوفناک ہے کہ ان کے جو موبائل فونز ہیں ان کے اندر سے اس طرح کی پچپن سو کے قریب نازبہ تص تصاویریں اور ویڈیوز جو یہ جوان بچیاں جو یونیورسٹی کی سٹوڈنٹس ہیں ان کی ملی ہیں اس کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً آٹھ سے نو لوگ یعنی ان ریٹائرڈ میجر صاحب کے ساتھ لنک میں تھے کونٹیکٹ میں تھے ان کے ساتھ وہ تصاویریں شیئر ہوئی ہیں اور آٹھ سے نو لوگ یونیورسٹی کے اندر سے ہیں جنہوں نے مل کر یہ سارا ایک نیکسز بنایا ہوا ہے اور یہ نیکسز بنا کر آپریٹ کرتے ہیں یعنی ٹیم آپ کرتے ہیں گینگ آپ کرتے ہیں اور اور پھر بچیوں کو بلیک میل کرتے ہیں اب ظاہر ہے یہ تصاویریں ان کے پاس کس طرح سے آتی ہیں بچیاں کس طرح سے بلیک میل ہوتی ہیں کس طرح سے بچیوں کو کیا پتہ سمیسٹر پاس کروانے کی لالج دی جاتی ہے فی کنسیشن کی لالج دی جاتی ہے یا کیا کیا جاتا ہے لیکن بارال مختلف جو لوگ ریپورٹ کر رہے ہیں ریپورٹڈلی مبینہ طور پر بچیوں کو بلیک میل کر کے ان کے تصاویریں اور ویڈیوز مختلف بنا جاتی ہیں اور اس کے بعد انہیں مزید بلیک میل کیا جاتا ہے اور اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے جو ذرائع یا مختلف جو لوگ ایف آئی آرز اور مختلف چیزیں کنفرم کر رہے ہیں اب یونیورسٹی آفیشل اس چیز کو ڈینائی کر رہی ہے یونیورسٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ان ساری وی یوز آوڈیوز کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور جناب ہم اسے ڈینائی کرتے ہیں لیکن جو یہ آفیسر ہیں یہ جو بندہ ہیں یہ جو کام کرنے والا ہے جو پکڑے گئے ہیں جو گاڑی الٹی سائٹ سے بگ چیزیں نکلی ہیں اور یہ ساری ریالیٹیز کھل کر سامنے آئی ہیں حکومت خموش ہے شہباز شریف صاحب آج بھی کوئی نوجوانوں میں جا کر لیپٹوپ تقسین کر رہی تھی آسر لیپٹوپ پہنچ جائیں گے رول آف لو بحال کریں برائیم اربانی آ کم از کم اس ملکی اندر ایسا نہ محسوس ہو کہ رول آف لو کمپرمائز ہو گیا ہے ایسا نہ محسوس ہو کہ حکومت اگزیسٹ نہیں کرتی ایسا نہ محسوس ہو کہ کونسٹیوشنہ پاکستان معطل ہو گیا ہے ان چیزوں کی طرف برائیم اربانی نظر ڈالے اور پاکستان کا برائیم ٹی وی اگر اس خبر سے نکل آیا ہو کہ اس خان جھوٹ بور رہا ہے سائفر جھوٹا ہے خان ختم ہو گیا ہے اس کے طبعی نکل گئی ہے زمان پارک کا بھرگس نکل گیا ہے تو جناب تھوڑی دیر اس طرف بھی تھوڑی سی نظر کر لیں یہ بھی زیادہ ضروری ہے یہ بھی آپ کے لوگ ہیں یہ بھی آپ کی بہنیں بیٹیاں ہیں یہ بھی ہمارے بچے ہیں برائیم اربانی اس طرف بھی تھوڑی سی آتوجہ کریں خ موسیقی